ہے اگر بحثت مسلمان اس غم کی آگئی جس کو نہیں ہے اب تو ہدایت ٹی وی اس کے سامنے ہے آج کے دن پورے بلکہ اس دن سے پہلے بھی آپ نے بہت سی ڈاکومنٹریز جنت البقی سے متعلق ہدایت ٹی وی پہ دیکھیں ہوں گی آج شام کو بھی علماء کرام بھی خصوصی پروگرام لائیں گے تو اب کوئی یہ کہے کہ میرے کو مجھے پتا نہیں تھا اس بڑے دن کے حوالے سے کی سوک کا ہے یا کیا کیا مقامات مقدسات پر بے حرمتیاں ہو چکی ہیں تو یہ اب اس کی اپنی نادانی ہو سکتی ہے جن لوگوں کو پتا چل رہا ہے اور ہم بات شروع سے یہی کر رہے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو اعتجاج کرتے آئے ہیں اٹھاسی سال سے جیسے جیسے ان کو موقع ملا ہے تو وہ بھی اپنے تیئے سوچے کہ ہمارے ان اعتجاجوں کا ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ شام میں جو حالیہ واقعہ تھے ہمارے سامنے ہیں اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو اس اس تمام کام کو کہتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے قبرو کو پوجھنا ہی نہیں چاہیے وہ تمام اگر کوئی تقریم کرتا ہے کوئی عزت کرتا ہے اور یہ سنت نبی جیسے مولا صاحب فرما رہے تھے کہ قبرو کی زیادت زیارت کرنا سنت نبی ہے تو اگر یہ کوئی سنت ادا کرتا ہے تو اس کو بددی کہا جاتا ہے اس کو شر کہا جاتا ہے تو یہ دونوں طبقات ہمارے سامنے ہیں لیکن جو سچے مسلمان ہیں صحیح مومن ہیں وہ ضرور آہستہ آہستہ ان تمام جو ایسے آہ زنجیرے ہیں یا جو بھی ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ تو مسلمانی نہیں رہیں گے تو ایسے تمام جو زنجیروں سے وہ انشاءاللہ ایسا ایسا آزاد ہو رہے ہیں اور محبت اہلِ بیعت علیہ السلام کے لیے وہ ان کو موقع ملتا ہے آواز نکالتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں آہ کہیں بھی پلیٹ فارم ان کو مئی اثر آئے تو وہ اعتجاز ضرور کرتے ہیں اور فاروق بھائی یہ تو وہ حسنی ہیں کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا یہ چاند کی چانی سورج کی روشنی دریا کی روانی یہ چرن یہ پرن یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کائنات نظر آ رہی ہیں ان حسنیوں کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا لیکن ہم مالک مند بیٹھے کہ ہم سب کچھ ہے اور ہم جانے اور اللہ تعالیٰ جانے اور جن جو حسنی کے وجہ سے بلکل اور بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں حدیث میں موجود ہے کہ یقینا اللہ فاطمہ کے غزب کی وجہ سے غزبناک ہوتا ہے اور بی بی کی خوشنودی سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نے بی بی زہرہ کو غزبناک کیا تو گویا آپ نے اللہ رب العزت کو غزبناک کیا بلکل صحیح بلکل صحیح تو پتہ نہیں یہ باتیں جو ہیں وہ سب لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں یا ایسی تمام باتوں کو لوگ گول بھی کر جاتے ہیں کولر آ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم فروب بھائی آپ کو اور رحمہ سسٹر کو بہت بہت سلام ویلیکم بہت سلام اور پھر دور ہے کہ آج ہم آگینٹ آلے ساؤس کے کرتے ہیں کہ بس آج کا دن بہت 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 بڑا غم کا دن ہے ہمارے دن ہے اور میں منچب سے بات کر رہی ہوں نرجس چودی بہت شکریہ جزا کلب ہے نرجس چودی صاحبہ آپ کا اتجاج بھی آیا اور بہت اچھی بات ہے ان ماہوں کو بھی سلام جو ایسے اتجاج میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو بھی شیعہ کلنگ کے مطالق کوئی بھی ایسے اتجاج ہوتے ہیں یہ جیسے جنت البکی سے مطالق ہوگا تو ان ماہوں کا ان بہنوں کو بھی بہت ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں اور ان میں آگئی اور شور بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک پیغام بھی جاتا ہے دنیا کو ایک اور کولر ہے اسلام علیکم والیکم والیکم اسلام جی بیٹا آپ کچھ پڑھیں گے نوہ پڑھئے بسم اللہ اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو تھے بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیئے کاندھے ایک پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی اٹھا پرس میں ہی لگتی جو ضعفہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک اولاد امیہ کی باقی ہے جب اب تک رونے پہ بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری تب سے کب گم بد خزرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے دربار میں ظالمے کی ایسی پذیرائی کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی بانوں کی سفیدی میں سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تو روتی رہی گھر میں ہے دہے سے بھی چھپ چھپ کے اسمت کی تہاں دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ دعید تیرے بھی بھی بس جانتی فضا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے سلام علیکم جزاکاللہ بیٹا بہت شکریہ الہی آمین الہی آمین اور تو یہ اگلے کولر جی اسلام علیکم وآلہ علیکم السلام میرے اسلام قبول کیجئے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہدایٹیو کی جتنے بھی بیشے پردہ اور پرسے پردہ امار کارپن ہیں ان کی بھی خدمت میں میرا بہت سلام اور اللہ لوگ کر رہے ہیں دین اسلام کی اس کے لیے میری جب سے قبول کی ہے جزاکاللہ بہت شکریہ بھائی یہ جو واقعہ انہناوں میں جنت البقی ہے یہ ایسا فیض قبی اور ایسا فیض شنی ہے کہ جس کی جتنی میں مذہبت کی جائے کم کی جائے نائنٹین نائنٹی فور کے اندر مجھے پہلی مذہبہ عمرے میں کیلئے گیا تھا اچھا تو میں نے اس صرف دیکھا تھا اور مجھے یہ دیکھ کے ایک ہی تکلیف پہنچی اس کے امتیادی سلوک کی کہ رسول پاک کی اولاد کے جتنی کو قبری تھی وہ سب ہم بار کرتی ہوئی تھی ان کے اوپر کوئی نشان دی تھا سوائے بیوی فاطمہ کے انہوں نے پتھر کے کچھ ٹکرے لگا کرنی تھی ایک مہراب کی شکل میں کہ جیسے کہ یہاں پہ یہ قبر تھی یہ ان کی قبر تھی جو رسول پاک کی انتہائی عصیز اور امت کے لئے انتہائی عصیز جس کو قرار دیا گیا تھا ان کی قبر تھی اس کو کیا اور اسی قبرستان میں میں نے اسی زمانے میں خلیفہ السونگ کی دو منزلہ قبر بھی لے تھی اتنی اوجی کہ کوئی چار پانچ سو ٹونٹی تھے قبر ووٹی ہوئی تھی یہ امتیازی صلوق رسول پاک کی اولاد سے تھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سنت نبیوی کا دعویٰ کرتے ہیں قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پھر ان سنتوں کو کیوں بھول گئے کہ جو رسول پاک نے قائم کی تھی اپنے قوم کے لئے اپنی امت کے لئے اپنے محبت اور اپنے اہل بیت کی محبت کے ساتھ وہ کیوں بھولیاتے ہیں اور یہ کہنا کہ صاحب جب ایک مرزبہ مر گیا آدمی تو مر گیا تو پھر یہ قبر کے دم منکر و نقیر کے آنے کی کیا معنی ہے پھر سوال و جواب کیوں ہوتا ہے یہ تو سنی اوشیوں دون کے ہاں ہے یہ چیز پھر وہ کیوں ہوتا ہے اگر مر گیا تو پھر کیسے سوال پھر وہ کیوں بولے یہ سب باتیں خلق ہیں پھر یہ کہ تلقین تلقین جو کی جاتی وہ بھی سیلی کی جاتی ہے کہ وہ سننے والا ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ صاحب جو مر گیا وہ مر گیا اب اس کی کیا پر وہاں یہ بہت خلق بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لقینہ نے احتیاج کرنا چاہیے اور امام خمینی کا بالکل صحیح وہ تھا اور دوسرے ہماری جی تیوی رہنماء ہیں ان کا احتیاج جو ہے وہ بالکل درست ہے خدا و اندعالم ہمیں وہ دن دکھائے پتھانی میری زندگی میں تو نہ آئے لیکن یہ جو قبور ہیں ان کے اوپر پھر سے مقبر بنیں انہیں اور لوگ زیارت کے لئے جائیں وہاں پر بجرام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دیکھوں گا کہ آج کا دن وہ کس طرح گزاریں گے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں جو مدینہ کا دم بھرتے ہیں وہ آج کے دن اگر ان کو یہ خبر ہے اور انہدام کی اطلاع ہے اور کیا بلکل وہ بے خبر ہے یا اس کو اگنور کر رہے ہیں خاموش ہے کیا ہے وہ کیا ہو رہا ہے بلکہ آج جمعہ بھی ہے تو تمام مساجد میں جو بھی لوگ غیر شیعہ بھی افراد دیکھ رہے ہیں اپنے مولوی صاحبان کی تکاریر ضرور سنیے گا وہ آج کے دن کیا کہتے ہیں اگر ان کو اس دن کا پتہ ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں پتہ تو چلے آپ انہیں ضرور بتائیے گا کہ ہم نے ہدایت ٹی وی پہ یہ سنا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ ضرور جانیے گا بہت اچھی بات آپ نے فارغ بھائی کی کالر ہے تو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فارغ بھائی جان اور میری شیرہ عزمالی آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام اجاز حسین کربلا یہ ارزکار رہا ہوں گلاس کے اسے آپ کے کوگرام میں شرکت کر کے سواب ادارہ ناصر کرنا چاہتے ہیں اور اتجاج کرتے ہیں بہت زیادہ اس واقعے پر جو کہ اللہ نے کہا کہ قبروں کی زیارت کی جائے عام بندوں کی قبروں کی زیارت کی جائے قبروں میں جانا سواب ہے اور ان کو سلام کرنا سواب ہے وہاں پر جانا سواب تو جہاں تک بی بی زہرہ جس کے لئے خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لائے کرتے تھے تو خود پیغمبر خدا کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اتنی عظمت والی بی بی اور اتنی عظمت والی وہ خاندان جو وہاں پہ تشریف فرمایا ان کو مضفن کیا گیا تو ان کے ساتھ یہ بہرمتی یہ تو اللہ کے قانون کے مطابق بالکل نجائز ہے اور یہ بہت ہی یہ بری بات ہے اس پر ہم اتجاج کرتے ہیں اور ہم آل سعود کو اس کے لئے اگاہ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑے انجام میں ہاتھ نہ ڈالے اور اس کو تعمیر کرے اور شیعان محمد وآل محمد دعا کو ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے امام زمان آئیں گے اور ہم اس کی تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالی بیت کے محمد وآل محمد اور ہم آپ کے اتجاج کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کے ٹی وی کے سلسلے سے ہم یہ اپنی آواز دنیا تک پچھاتے ہیں تاکہ دنیا کو اگاہی ملے کہ یہ محمد وآل محمد ہی وہ ہیں جن کی خاطر اللہ نے کائنات خلق کی آپ زہرہ سلام اللہ وہ ہیں جس کے لئے پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا حصہ ہے تو اتنی پاک و پاکیزہ بی بی اور عظمت والی بی بی ان کے ساتھ یہ بہرمتی کرنا بہت مجاہز ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جزا کرلہ بہت شکریہ محترم اعجاز حسین کربلائی صاحب آپ شامل ہوئے آپ نے بہت اچھی بات کی میں ان کی کال سے پہلے کہ جو بھی اس وقت پرگرام دیکھ رہا ہے مسلمانوں کی آپ نے بات کی کہ جو بھی مسلمان پرگرام دیکھ رہا ہے اس کا یہ فرض ہے ہم سب پر فرض ہے اگر ان کو نہیں پتا تو وہ پوچھیں اپنے جنت الوکی کیا ہے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ رسول کی بیٹی ہے ان کی قبر مبارک کدھر ہے یہ سوال یا ان کے اولادوں کی قبر مبارک کدھر جنت الوکی کی اس ہسٹری کیا ہے تو یہ ہم مسلمانوں کا سب کا فرض ہے اور یہ سب مسلمان جو عید کے بعد ہم اپنے اپنے والدین اپنے اپنے ابا اجداد کی قبروں پر فاتحہ کے لئے جاتے ہیں عید کے بعد ہماری یہ روایت ہے ابھی ابھی ہم نے عید منائی ہے تو سب لوگ اور آپ قبرستانوں کے باہر پھول جو بیشنے والے شبہ برات میں جاتے ہیں کچھ لوگ دس محرم پہ بھی جاتے ہیں جنت الوکی کے حوالے سے بھی اگر وہ بے خبر ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے لیکن یہاں پر خاموشی کیوں ہے یہاں پر ایسے حالات میں وہ کیوں خاموش ہے جہاں ان کو یہ پتا ہے کہ قبروں کی تقریم جیسے کربلائی صاحب یہ فرما گئے سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عام لوگوں کی قبروں میں قبروں کی زیارت کرنا یہ بھی سلام کرتے تھے اور یہ بھی سنت ہے تو یہاں پر یہ خاموشی کیوں ہے ایک اور کولر اسلام علیکم وآلہ وسلم جی نکوی سارا ہمارے ساتھ اسلام ہو ابھی میں آپ کا نویاں سن رہا تھا پہلو بھی شکستہ ہے قبر بھی شکستہ ہے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ چودہ سو سال پہلے پہلو شکستہ کیا آج چودہ سو سال کے بعد قبر بھی شکستہ نظر آ رہی ہے تو فرو بھائی میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے یہ کون سا اسلام ہے جس میں صرف آل محمد کے ماننے والے اور آل محمد کے خاندان کی قبروں کو صرف نقصان پوچھایا جاتا ہے اپنے محال ان کے جو ہیں وہ خانے کعبے سے بھی اوپر ایک منزل بڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبریں ماربل کی بنی ہوتی ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ ان کے اسلام میں تو پہلے قرآن کو تیر مارے گئے اور پھر اس کے بعد یہ حالت ہے کہ بیرین میں مسجدوں سے قرآن نکال کا جلائے گئے تو کیا یہ وہ اسلام دانا چاہتے ہیں جو قرآن جلاتے ہیں اور قرآنوں کو تیر مارتے ہیں یہ وہ اسلام ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں کیا یہی اسلام ہے اسلام نے ہمیں یہی بتایا تھا اسلام تو محبت اور پیار کا درست دیتا ہے اور آپس میں بائیچارے کا درست دیتا ہے اور یہی وہ اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں جو ہمیں بمبوں سے اور طاقت کے ذریعے لوگوں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں کیا اسی کا نام اسلام ہے یہ اسلام ہم مسلمانوں کو نہیں چاہیے ہمیں اسلام ریجرٹ کر چکے ہیں چودہ سو سال پہلے ریجرٹ کر دیا تھا ہم نے کربلا کے میدان میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ اسلام نہیں چاہیے جس میں آپ کی آش و عشرت ہو آپ کے محل باد ہوں اور باقی جو مسلمان ہیں وہ بھوکے مریں اور لوگوں کو کچھ نہ ملے امام حسین اس لیے بار آئیت ہے کہ ان کے آش و عشرت اور ان کے شراب و کباب جاؤں ان کو ختم کرنے کے لیے لیکن آج یہ پھر وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ اسلام ہے کہ سطر لاش ہیں شام سے ان کو واپس بیجی گئی ہیں جو وہاں پہ اسلام پہ لانے گئے تھے اتنا خوبصورت کیا اسلام کا چہرہ بگاڑنے کے لیے یہی رہ گئے تھے اللہ تعالی نے نیست و نمبود کری یہ یزیدیت کا اسلام ہے ہمیں وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں یزیدیت پرندتی ہو اور یزیدیت پھلتی پھولتی ہو ہمیں اسلام چاہیے آل محمد کا رسول پاک کے بتا ہوئے اور آمین پہ اسلام چاہیے وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں یزیدیت کو تقویت دے رہے ہیں اور یزیدیت کا نام لے کے آگے چلنے والے جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ بہت آجاؤ ہم اپنی روایت کو دوبارہ درائیں گے یہ ان کے یہ الفاظ ہیں یہ بنو میہ کی نسل وہی اپنے روایت اسلام کو لانا چاہتی ہے جو آج سے چوتر سو سال پہلے ریجلٹ کیا جا چکا ہے اور اب بھی ریجلٹ کرتے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم لباگ یا حسین پہ مرنے والے ہیں اور لباگ یا حسین کو اپنا کے رہیں گے اور ان کو منوا کے رہیں گے بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تمام کولرز کو سلامت رکھے جنہوں نے احتجاج بلند کیا ہے اور جن کو موقع نہیں مل پایا ظاہر ہے آپ کے دل میں اگر احتجاج ہے اس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ لوگوں میں اوینرس پیدا ہو اور آگئی پیدا ہو شعور پیدا ہو یقین جانئے کہ یہ دس محرم یا اکیس رمضان کے بعد سب سے بڑا بیسر طور پر کہ سوک کا اور دکھ کا دن ہے تمام مومنین جن کو پتا ہے وہ کس انداز میں اس دکھ کا اور غم کا اظہار کرتے ہیں دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر ضرور اپنی اصلاح کر لیں برکل اور لانت بھیجتے ہیں آل سعود پر بڑکے لانت ہم نہیں بھیجتے ہیں ناظرین لانت قرآن پاک میں اللہ رب العزت بھیج رہا ہے سورہ اعذاب آیت نمبر 57 میں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کے لئے عذاب ہے یعنی کہ آپ نے رسول کو عذیت دی آپ نے بی بی زہرہ کو عذیت دی ان کا ٹکڑا ہے نا آپ نے جس نے رسول کو عذیت دی اس نے بی بی زہرہ کا عذیت دی تو اللہ کی آپ پر لانت ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اور یہ جو آپ کا ڈر ہے یہ جو آل سعود کا یہ جو ڈر ہے وہ یہ خوف ہے فاروق بھائی کہ ان کے مزاروں پر حملہ کریں گے تو ان کے مزار کو ختم کر دیں گے لیکن یہ نام حسین تابتہ قیامت زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تو ناظرین بہت شکریہ آپ پروگرام دیکھنے کا کنٹرول رومے جو بھائی آپ تک نرشہ پوچھا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا صبح اہدایت میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ